اور آگے بڑھتے ہوئے آپ کو یہ بتائیں کہ ملک میں کرونا کی دوسری لہر چوبیس گھنٹوں میں تریپن مزید امباد کی جان لے چکی ہے انسی او سی کا یہ بتانا ہے کہ تین تیس امباد کے ساتھ ساتھ وینسی لیٹر پر بھی مریض موجود ہے جن کی حالت تشویشناک ہے پنجاب، سندھ اور کیے پی میں بھی امباد ہوئی ہے پلکل انسی او سی کا کہنا ہے کہ وابا سے مجموعی امباد گیارہ ہزار نو سو سٹھ سٹھ ہو گئی ہیں ملک میں کرونا کی دوسری لہر چوبیس گھنٹوں میں تریپن مزید امباد ہوئی ہیں تین تیس امباد وینٹی لیٹرز پر ہوئی ہیں زیادہ امباد پنجاب، سندھ اور کیے پی میں ہوئی ہیں انسی او سی کی جانب سے بتایا گیا ہے جنبا سے مجموعی طور پر امباد گیارہ ہزار نو سو سٹھ سٹھ ہو چکی ہیں جبکہ اگر پلکل انسی او سی کی بات کی جائے تو تیس ہزار دو سو پینس سٹھ فالکلس ہو چکے ہیں آگو اتا رہے ہیں کہ چوبیس گھنٹوں میں تریپن مزید امباد ریپورٹ ہوئی ہیں انسی او سی کی جانب سے بتایا گیا ہے تریپن مزید امباد میں سے تین تیس امباد ایسی تھیں جو کہ وینٹی لیٹرز پر ہوئی ہیں زیادہ امباد پنجاب، سندھ اور کیے پی سے ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ وبا سے مجموعی امباد اب گیارہ ہزار نو سو سٹھ سٹھ ہو گئی ہیں اور فالکیسز کی تعداد بتیس ہزار دو سو پینسٹھ ہے ملک بھر میں کرونا کے وار جاری ہیں کرونا کی دوسری لہر جاری ہے اور چوبیس گھنٹوں میں تریپن مزید امباد ہوئی ہیں اسی حوالے سے بات کر لیٹے ہیں ڈاکٹر فالک قادر حمائل ساتھ لینڈ پر موجود ہیں ڈاکٹر فالک بہت شکریہ آپ کے وقت کا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کرونا کے جو کیسز ہیں امباد کے حوالے سے کل امباد کچھ کم ہوئی تھی آج پھر ایک دم سے فگر کافی زیادہ بڑھ گیا ہے کیا صورتحال ہے اس وقت کرنٹلی کیا بتائیں گی آپ جی بلکل جو کووٹ کی کیسز ہیں ابھی بہت زیادہ تیزی سے جو ہے وہ انکریز ہو رہے ہیں نمبرز اور ابھی بہت بہت سارے ایسے پیشنٹس ہیں جن کا مورٹیلیٹی ریٹ جو بہت آئے ہے سو آیا کہ ویکسین بھی آگئی ہے ویکسین بھی لگنا شروع ہو چکی ہے پت میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ویکسین آئے گی تو جیسے ویکسین آئے گی تو کووٹ کی کیسز ہو جائیں گے انفیکشن ریٹ وہی ہے انفیکشن ریٹ اتنا تیزی سے ہی ہائے ہو رہا ہے دوسری جانب یہ بھی ہے کہ عوام غیر سنجیدہ ہے ماس لگانا لوگوں نے چھوڑ دیا ہے سوشل جو بھی ڈسٹینسنگ ہے اس کا بھی جو رول تھا ہمارا وہ بھی ہم نے جو ہے وائٹ کرنا شروع کر دیا ہے اور جتنے بھی ایسو پیس تھی ان سب کو ہم نے جو ہے نگلائے کرنا شروع کر دی ایسی وجہ سے جو ہے وہ مرٹیلیٹی ریٹ بھی ہائے ہو رہا ہے اور جو نمبر آف ڈیس ہیں وہ بھی انکریز ہو رہے ہیں ڈاکساہبہ اگر ویکسینیشن کی بات کی جائے تو کئی ہیلپ کیر ورکرز کو ویکسین لگائے جا چکی ہے اور کوئی منفی نتائج جو ہیں وہ سامنے نہیں آئے گزشتہ روز ریپورٹ بھی کیا گیا ہماری ریپورٹر کی جانب سے آپ کیا سمجھتی ہیں مضبط بات ہے یہ جی بالکل ویسے بھی جو ویکسین ہے وہ اوریڈی جو ہے وہ سیف ٹرائل سے گزر چکی ہے اس کو جب مارکٹ میں کسی بھی ویکسین کو لے کر آیا جاتا ہے تو وہ پروپر طریقے سے اس کو دیکھا جاتا ہے کہ اس میں کوئی جو بھی اس میں مٹیریل ہے تو وہ آپ کی لائف ٹریکننگ نہیں ہو سکتی ہے تو that's very good point اور بہت زیادہ جو ہے ریومرز تھے بہت زیادہ جو ہے اس طرح کی باتیں لوگوں کے دماغوں میں ڈالی جا رہی تھے کہ ویکسین سے جو ہے وہ کمپلکیشنز ہوں گی پیٹ آپ سب کے سامنے ہے کہ ویکسین لگنے کے بعد وہ پوزیٹیوٹی ہی دیکھی گئے there is no any negativity ٹھیک ہے ڈاکٹر یہ بھی بتائیے گا کہ اکثر لوگوں کا یہ سوال ہے کہ جب ویکسین 100% protection نہیں دے رہا اس کے بعد بھی ہمیں ماسک لگانا ہے تو ہم ویکسین کیوں لگائیں آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ جن لوگوں نے ویکسینیشن کروا لی ہے اگر کرونا ان پر اٹیک کرتا ہے تو کیا ان کے اوپر زیادہ خطرناک نہیں ہوگا یا پھر جو دیگر مریض ہیں ان کے لیے جان لیوا بھی ثابت ہوتا ہے تو ویکسینیشن سے یہ والا فرق آئے گا جی بالکل ویکسینیشن جو ہے وہ سمپلی میں آپ کو بتاؤں ویکسین ہے کیا ویکسین جو ہے وہ پروٹین ہوتی ہے جس کے اندر ایم آر این اے پروٹین ہوتا ہے وہ باڈی کے اندر امیونٹی کو بوسٹ کر رہا ہوتا ہے وائرس کے خلاف جو ہے قوت مدافیت کو بڑھا رہی ہوتی ہے تو اگر ویکسین کسی بھی پیشنٹ کو لگ گئی ہے تو وہ جب بھی کووٹ کا وائرس اس کے اوپر اٹیک کرے گا تو اس کی سیویارٹی اتنی ہائے نہیں ہوگی اور باڈی کے اندر اگر وائرس جا کے اٹیک کرے گا تو وہ جو ریسپانس ہوگا وائرس کا وہ مطلب اتنا ہائے نہیں ہوگا اتنا سویار نہیں ہوگا تو جن لوگوں نے ویکسین لگوا لی ہے تو وہ پروٹیکٹٹ ہو جاتے ہیں ڈاکس ایم یہ بھی بتائے گا جو لوگ کرونا سے سہتیاب ہو چکے ہیں کیا انہیں بھی ویکسین لگوانے کی ضرورت ہے یا نہیں ہاں بلکل لگوانے تو بہتر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک جو ہے وہ ان کی باڈی کے اندر امیونٹی میں بوسٹ ہو جائے گی اور میں نے پہلے بھی بتایا تھا انٹی باڈیز جو ہوتے ہیں وہ ریلائیبل نہیں ہوتے اس کی ایک مدت ہوتی ہے کچھ کے لیے وہ ڈیزولو ہو جاتے ہیں 3 to 6 من تک انٹی باڈیز ویکسین لگوانے کے بعد جو ہے وہ باڈی کے اندر امیونٹی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اس کو وائلس کے خلاف جو ہے وہ قوت مدافعیت جو ہے وہ سسٹینٹ رہتی ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر فلا کی یہ بھی بتائیے گا کہ پاکستان میں جب کرونا وائرس آیا تھا تو اس وقت ماہرین کی جانب سے جو ریسرچ کی جا رہی تھی پلازما کے ذریعے علاج کیا جا رہا تھا پلازما تھرپی انٹریڈیوز کروائے گئی تھی اور ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ پلازما کی مدد سے جو میڈیکل کالج میں بھی علاج کیا جا رہا ہے اس وقت کیا کرنٹ سیٹویشن ہے پلازما کے حوالے سے بتائیے گا علاج کے حوالے سے کیا پیش رفت ہوئی ہے اس میں دیکھیں میں اس چیز کو بالکل بھی انکریج نہیں کروں گی پلازما تیرپی کو بیکنز اس کے لئے اس کے لئے انکریج نہیں کریں اس کے لئے اس کے لئے کوئی پلازما تیرپی نہیں کریں اس کے لئے کوئی کباہت نہیں ہے اس کے لئے اندر وہ بھی کہ یہ بہت اچھا ہے اس کے لئے اس کے لئے پیشن کی جان بچائے گی ہم لوگ جتنے بھی ابھی کووٹ کے ساتھ کی جو بھی ہم ہم تریٹمنٹ دے رہے ہیں جس all things are trials جس طرح ہم ڈرگز جس میں بھی نام نہیں بتا سکتی ہوں بہت ساری ڈرگز ہیں وہ بھی ساری trial basis پر دی جا رہی ہیں اس میں دیکھا جاتا ہے کہ ریزلٹ کیا آرہا ہے تو وہ proven نہیں ہے کسی بھی حوالے سے کوئی بھی جیز proven نہیں ہے میڈیسنز پاکستان میں ویکسنیشن طور پر آغاز ہو چکا ہے لیکن اگر ہم علاج کی بات کریں تو اس میں کوئی خاطرخواہ پیش رفت ابھی تک نہیں ہو سکی ہے بہت شکریہ